صلات و السلام علی رسول اللہ الفصل الاول پہلے چپٹر میں بنیادی طور پر بحث جو پہلی ہم نے کرنی ہے وہ حقیقت الجرحی والتعادیل یعنی پہلا جو باب تھا اس میں پہلا جو تکڑا ہے وہ یہ جرہ اورتعادیل کی حقیقت اور دوسری ان کا تعارض جب آ جائے تو اس میں کیا قواعد مد نظر رکھنے لیکن پہلے ہم نے جرہ اورتعادیل کی حقیقت کے بارے میں پر جرہ اورتعادیل پہلے ہم جرہ کو لیتے ہیں جرہ کی کیا تعریف ہے اور اس کی کیا صورت ہے جرہ بنیادی طور پر لغت میں یعنی عربی زبان میں جو عربی کے فقہاں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الجرح جیم کی پیش کے ساتھ اگر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم میں بدن میں کسی لوہے کے ساتھ کوئی ضرب لگانا کوئی چوٹ دینا اس کو جرح کہتے ہیں اور جیم جو زبر کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ زبان کے ساتھ کسی کی مانوی طور پر یا اس کی عزت میں یا اس کی عبروں میں کوئی بات کرنا یعنی کسی کی عہب جوئی کرنا یہ جرح اور اسطلاحی طور پر جرح سے مراد کسی راوی کی دینداری اور حافظے کے بارے میں اس کا وہ وصف بیان کرنا اس کی وہ صورت بیان کرنا جو اس بات کا تقاضہ کرے کہ اس راوی کی روایات کو کمزور سمجھا جائے یا اس کی روایات کو ضعیف یا مردود سمجھا جائے البتہ پہلی جو صورت ہے جس میں ایک موصوف راوی جس کی روایات کو کمزور سمجھا جا سکتا ہے اس خاص وصف کی وجہ سے یا اس خاص عیب کے بیان کرنے کی وجہ سے وہ یہ وصف ہو سکتا ہے کہ اس کو کہا جائے خاص قسم کی تعلیف آپ کہہ سکتے ہیں خاص قسم کی یہ اسطلاحات ہیں جو جرح اور تعجیل کے علماء کے جہاں پائی جاتی ہے کہ وہ ایک خاص اصلاحات یوز کرتے ہیں اور اس کے خاص معانی اور مفاہین ہوتے ہیں صدوق بنیادی طور پر حافظے کی کمی کی علامت ہے لیکن صحیح الحفظ بھی ساتھ میں آ جائے تو یہ بہت زیادہ کمزور ایک روایت کے اوپر دلالت کرتا ہے البتہ اگر ایسا راوی جو صدوق بھی ہے اور صحیح الحفظ بھی ہے حافظے کا بہت زیادہ کمزور بھی ہے لیکن اس کی روایات اس صورت میں کبھی اور ثابت ہو سکتی ہیں جب اس میں کسی خاص حدیث یا معین حدیث میں کوئی خاص کرینہ راجہ کرینہ جس کو کہیں وہ پایا جائے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اس راوی کی اس خاص حدیث میں حافظے کو لیا جائے گا اور اس خاص حدیث میں حافظہ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو اگر کوئی ایسا کرینہ مل جاتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اس کا حافظہ تو کمزور ہے لیکن اس خاص حدیث میں انہوں نے جو ایک بات کہی ہے وہ صحیح ہے وہ مختلف قسم کی قرائن ہو سکتے ہیں اور مختلف قسم کی صورتیں ہو سکتے ہیں مختلف قسم کے شواہد اور دلائل ہو سکتے ہیں لیکن ایسی کوئی دلیل یا کرینہ مل جاتا ہے تو اس کی روایت کو جو ہے کبھی سمجھے جائے گا اور ثابت سمجھے جائے گا اور راوی اگر ان ایوب سے موصوف ہو یا ان ایوب سے اس کو کہا جائے علماء جرہ و تعدیل اس کا وہ ہے بیان کریں جو اس بات کا تقاضہ کرے کہ اس راوی کی روایات کو ضعیف سمجھے جائے اور اگر اس کی روایات کو ضعیف بھی سمجھے جائے تو وہ تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کی روایات کو مطلق طور پر اس کی روایات کو مطلق طور پر ضعیف سمجھے جائیں اگر ایسی روایت ہے جو اس کی مطلق طور پر ضعیف ہے تو اس کو ایسی صورت میں اگر وہ اکیلا ہی روایت کرنے والا ہے یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والا ہے یہ ایک ہی راوی ہے اس کے علاوہ ان کے طبقے میں کسی اور نے روایت نہیں کی تو اس کی وجہ سے اگر یہ اکیلا ہے اور ضعیف بھی ہے تو اس کی روایت جو ہے بلکل تو قابل قبول نہیں ہوگی لیکن اگر یہ راوی خود ضعیف ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی اور راوی بھی ہیں جو ضعیف تو ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی روایت آپس میں مل کے محسن لغیری ہی کے درجے کو پہنچ سکتی ہے جو قابل قبول ہے یعنی ایک ضعیف راوی ہے لیکن اگر اس کو دوسرا ضعیف راوی مل جاتا ہے جو بہت زیادہ راوی ضعیف نہیں ہے بلکہ اسی کے درجے کا ضعیف میں مختلف اقسام ہے پھر آگے کہ اس کا ایسا ضعیف جس کا حافظہ کمزور ہو اور جس میں جہالت یعنی اس کے معاملات کا نہ پتا ہو یا ایسا راوی ایسی سند جس میں حضف ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی اور سند ملتی ہے جس میں یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو وہ ضعف ختم ہو جاتا ہے وہ روایت کا درجہ جو ہے بڑھ کے حسن لغیری ہی تک پہنچ جاتا ہے اور وہ روایت ثابت سمجھی جاتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے لیکن اگر وہ اکیلہ ہی روایت کرنے والا ہے اور دوسرا وہ ضعیف بھی ہے تو اس کی روایت مطلق طور پر قبول نہیں کی جا سکتی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ راوی جو ہے مقید طور پر ضعیف پہلی صورت ہے مطلق ضعیف ایک یہ ہے کہ مقید طور پر ضعیف مقید یعنی اس میں کسی چیز کی قید ہو اس قید میں وہ ضعیف ہو اس کے علاوہ وہ صحیح ہو جیسا کہ بعض شیوک کسی راویوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ اگر ان شیوک سے بیان کرے تو یہ اس کی روایت کو ضعیف سمجھے جائے گا یعنی خاص علاقے میں اگر وہ ہے اور وہ روایت کر رہے تو اس کی روایت کو ضعیف سمجھے جائے گا اس لئے کہ وہ کتابوں میں اس نے حدیثیں لکھی ہوئے اس کو یاد نہیں ہے اس کی کتابیں فلان علاقے میں نہیں ہیں اگر وہ درجہ کے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت کو ضعیف سمجھے جائے گا اور اسی طرح بعض اوقات میں یعنی اوقات کے لحاظ سے بھی راوی کو ضعیف سمجھ جائے سکتا ہے کہ کچھ اوقات میں وہ ضعیف ہے کچھ اوقات میں وہ صحیح اور اس کی انشاءاللہ تفصیل آئے گی آپ کے سامنے تو وہ جو خاص قید ہے یعنی کسی خاص شیوک کے حوالے سے یا کسی خاص شہر کے حوالے سے یا بعض اوقات کے لحاظ سے وہ ضعیف ہے اس کے علاوہ دیگر اوقات میں اور دیگر شیوک کے ساتھ اور دیگر شہروں میں اس کو صحیح سمجھ جائے گی اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نسبی طور پر یعنی کسی نسبت کے لحاظ سے وہ ضعیف ہے وہ یہ ہو سکتا ہے یعنی اگر راویوں کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو اس راوی کو کم درجے والا پایا جائے تو اس کو کہا جائے کہ یہ نسبی طور پر ضعیف ہے اس سے کسی راوی کا مطلق طور پر ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے احکام میں اختلاف پایا جا سکتا ہے کہ کرینہ حال دیکھا جائے گا مفاضلت میں یا موازنے میں کرینہ حال دیکھا جائے گا یعنی دو راوی ہیں ہیں تو صحیح لیکن ایک راوی زیادہ صحیح ہے تو دوسرے راوی کو اس کی نسبت میں ضعیف کہا جائے گا علاقہ وہ ضعیف نہیں ہے لیکن اس کو کہا جائے گا کہ اس کے مقابلے میں جو ہے ضعیف ہے یعنی اس کا درجہ اتنا آلہ ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو اس کو کہا جائے تھا ضعیف نسبی اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے سوری یہ تینوں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے یعنی اگر ایسا راوی جس کی روایات کو ضعیف کہا گیا ہے تو اس میں یا تو وہ ضعیف مطلق طور پر ہوگا اگر وہ اکیلہ ہے تو پھر اس کی روایات کو نہیں لیا جائے گا اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس سے زیادہ ضعیف ہے تو پھر نہیں لیا جائے گا اس جتنا ضعیف ہے اور پھر اس میں خاص صورتیں ہیں تو پھر اس کی روایات قبول ہو سکتی اگر مقید طور پر ضعیف ہے دوسری صورت میں کسی خاص شعوب کے ساتھ یا خیاس شہروں میں یا اوقات میں اگر وہ ضعیف ہے تو اس کے علاوہ اس کو صحیف سمجھا جائے گا اور تیسری صورت میں کسی کے معازنے کی صورت میں کسی کے ساتھ مقابلہ جب آتا ہے تو اس کو جو ضعیف کہا جائے حالانکہ مطلق طور پر وہ ضعیف نہیں ہے تو ان تینوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے اس میں قابل قبول بھی ہیں بعض اور قابل قبول نہیں بھی ہیں بعض یہ تو ہوگی دوسری صورت تیسری صورت کسی راوی میں آئے کہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وصف کی وجہ سے جو اس کی دینداری یا اس کی حضر میں کہا گیا اس کی وجہ سے اس کی روایت کو رد کر دیا جائے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی روایت بہت زیادہ ضعیف جدن ہو اور راوی بہت زیادہ ضعیف جدن ہو یعنی ایسا ضعیف کی اس کی روایت کسی صورت میں بھی قوی نہ ہو سکے اور نہ وہ خود کسی روایت کو تقویت پہنچا سکے تو ایسی روایت مطلق طور پر رہا بھی دیکھتا ہے